دوستو اگر آپ بھی ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ایپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپل ہوگا کیونکہ اگر آپ انہی ایپس کا استعمال کرتے ہیں اپنی موبائل میں تو آپ کو کمپیٹر اور لپٹاپ آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا کیونکہ ادھر آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کیلئے تمنیل بناتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اس کے سائز سب کچھ آپ چینج کرتے ہیں تو وہی سب کچھ آپ اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے آپ کے پاس کچھ ایپس ہونا چاہئے تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو کہ آپ نے اگر ایک تمنیل بنایا ہوا ہے اپنے یوٹیوب ویڈیوز کیلئے لیکن اس کا سائز اب جو ایڈیوز کرنا چاہتے ہیں جتنے سائز ان کی ہوتی ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے تمنیل کا سائز کو کیسے ایڈیوز کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے پلیسٹو پر ادھر سے آپ لوگوں نے دیکھیں یہ والے ایپس سے اس کو انسٹال کرنے ہی ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پٹو ان پیکچر ریسائزر تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جسٹ اوپن کرنا ہے تو جو دوستو جیسے آپ اس کو اوپن کریں تو آپ کو ان پر پیس ایسے دیکھنے ہوگا مل جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے والا اپس ان پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں تو میں اپنے مبائل کی گیرلی سے کوئی بھی پچر اٹھاتا ہوں اور جو ہے نا اس کو آپ لوگوں میں دکھاتا اٹھے گئے تو یہ پکچر میں نے مبائل کی گیرلی سے اٹھا لیا آپ لوگوں نے وہ پکچر اٹھانا ہے جو آپ کی ویڈیو کا تمنیل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو ادھر سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کروپ کرنا چاہتے تو آپ اس کو کروپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہم نے ابھی اس کا سائز کو چینج کرنا ہے ہماری جو مین پرپس ہیں تو ہم نے اس کا سائز کو چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اسی والاپشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے دوست آپ اس پر کلک کریں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ادھر مین پھلی جو تمنیل کی سائز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر لکھ دینا ہے تو اسی کے لئے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ کسٹم والاپشن پر تو جیسے آپ اس پر کلک کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو وائد ہوتی ہے اس کی سائز بارہ اسی ہے وہ ہائٹ جو ہے نا ہمارے پاس ست سو بی سے یہ تمنیل کی اپنا سپیسیفک سائز ہے جو ہمیں یوٹیوب ریکمین کرتے ہیں تو یہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اوکیو والاپشن پھر کلک کرنا ہے تو یہ سیو ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمنیل کا سپیسیفک سائز ہے وہ ایڈیسٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ وارا تمنیل آپ ڈیریکلی اپنی یوٹیوب ویڈیو سپیل لگا سکتے ہیں تو چلی اس کے بعد میں دوسرا ایپس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپل ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ نے ٹیگز لگانے ہیں بہت اچھی کیو ورڈز آپ نے لگانے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس ایک ایپس ہونا چاہیے اس کے ذریعے آپ ٹاپ کیو ورڈ اپنے ویڈیو کے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ویڈیو صحیح طرح رنگ کریں گے تو اس کے لئے دوستو آپ لوگوں کے پاس ایک ایپس ہونا چاہیے اس کا نام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے ٹیگ یو دوستو یہ والے ایپس آپ لوگوں نے پلیسٹوٹ سے انسٹال کر لینا ہے تو انسٹالیشن کرنے کے بعد ابھی اس کا پورا پروسیزن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے تو دوستو جیسے آپ اس کو انسٹال کر لیے تو اس کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد تو اس طرح میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنے ویڈیوز کے لیے کچھ ایک سپیسپک ٹائٹل بنایا ہوا ہے یونیک سا تو اس کی لیے آپ لوگوں نے اسی وائل اپشن بھی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے دوستہ آپ اس پر کلک کریں تو ادھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو ٹائٹل ہوتی ہے جو آپ نے بنائے ہوئے اس کو آپ لوگوں نے ادھر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں ابھی انٹرنیٹ آن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ کام یہ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا انٹرنیٹ آن ہو گئی ٹھیک ہے تو دوستو ابھی ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہو گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہے اور جو ہے نا میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے ٹاپ کی ورڈ اب بھی کیسے سارچ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ کی جو ٹائٹل آپ نے بنائے ہوا ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے پر ایگرمپل ویٹس اپ کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو بنائی ہیں تو ادھر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے وٹس اپ ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہ میں سرچ کرتا ہوں وٹس اپ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ چک والاپشن پر کلک کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ والا تو جیسے آپ دوستو آپ اس پر کلک کریں تو تھوڑا سا ریٹ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری ٹائگز دیکھنے کو مل گئے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہیں نا ٹاپ ٹائگز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ویڈیو پہ ضرور رنگ کریں تو اس کے لئے یہ سب ٹائگز آپ لوگوں نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اسی والا اپشن پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہ کاپی ہو جائے گا اور اس کو آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز کی ٹیکز میں اس کو پیسٹ کر لینا ہے یا اگر آپ اس کو اس میں آپ کو کچھ ٹائگز پسند دیا اور کچھ نہیں پسند تو بھی آپ اس کو انڈیویجولی ادھر سے کاپی کر کے ادھر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو سپیس یا انٹر بٹن پریس کرنا ہوگا تو ادھر آپ کی ٹائگز بن جائے گی تو اس کے ساتھ میں ایک اور ایس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ اور سٹنگ ہے چلے میں آپ لوگوں کو کلیر کروں تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو کا لنک ہے فار اگر کسی نے ویڈیو بنایا وہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز آگئی ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا ٹیکز آپ اپنی ویڈیو میں لگائیں تو اس کی لیے اس ویڈیو کا لنک آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ادھر آنا ہے ٹھیک ہے تو گیٹ ٹیکز پرام یوریل ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں تو اس کے بعد وہی ویڈیو کا لنک آپ لوگوں نے ادھر کوپی کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ وہی لنک کو ادھر پیسٹ کریں اور اس کو آپ سرچ کریں جیسے آپ چک پہ کلک کریں تو آپ کو پورا ٹیکز اسی ویڈیو کا مل جائے گا جو ویڈیو وہ وائرل ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ نے ادھر سے کمپیٹیٹر بھی آپ اس کو پائنٹ کر سکتے ہیں یہ ہی ویڈیو اپشن ٹھیک ہے تو اسی طرح کے دوست تو آپ اس سے ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایپس کے بارے میں چلیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپل ہوگا اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے تو دوستو جو تیسری نمبر پہ ہمارے پاس جو ایپس آتا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے میوزک انڈیٹر تو یہ آپ لوگوں نے پلیسٹو سے انسٹال کرنا ہے اس کا پیدا دوستو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے وائز کو ریکارڈ کیا ہوا ہے اور اس میں آپ نے کہیں جگہ پہ انچہ آواز میں بولا ہے اور کسی جگہ پہ آپ نے سلو وائز میں بولا ہے تو ادھر سے آپ اپنے وائز کی لیبل کو برابر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو میں جتنی بھی اپنی بات ہی کیا ہوتی ہے تو ان کی سانڈ لیبل ایک جیسے ہوگی تو اس کا یوز بہت سیمپل ہے جسٹ آپ لوگوں نے اس کو پلیسٹو سے انسٹال کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو جسٹ میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگ ساتھ یہ وائل ایپس بھی شیئر کرو تو اس کو آپ جائے نا آپ پلیسٹو سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ ایپس ضرور پسند آئی ہوگی اس کو آپ نے ضرور انسٹال کرنے گر آپ کوئی ایک یوٹیوبر ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے تین کو سبسکرائب کیجئے گئے ملتے ہیں انکس ویڈیو میں اللہ حافظ